آج میں آپ کو ہریانہ بورڈ کا دسویں کقشہ کا سیسن دو ہزار تیئیس اور چوبیس یعنی کی کرنٹ سیسن کے لیے ہوم سائنس ویسے کا سیمپل پیپر دکھاؤں گا اور اس کوشن پیپر کو پورا سول بھی کرواؤں گا جو کہ آپ کے لیے مہتوپون ہے کیونکہ ہریانہ بورڈ نے اس سال یعنی کی سیسن دو ہزار تیئیس اور چوبیس میں سی بیسی بورڈ کے پیٹرن کو فولو کر لیا ہے اور آپ کے لگ بگ سبھی سبجیکٹ کے سلیبس اور کوشن پیپر ڈی بورڈ ایگزام کا کوشن پیپر آئے گا وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر دکھاؤں گا کہ کیسا آئے گا اور اس کے علاوہ سیمپل پیپر سے آپ کے مہتوپون پرسنوں کی تیاری بھی ہوگی ویڈیو چھے لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اول کے پیٹرن کے اوپر کلک کر لیں تاکہ جب نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفیکیسن آپ کو مل جائیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو ہزار تیس اور چوبیس سیسن کا ہے یعنی کہ کرنٹ سیسن کا ہے ہوم سائنس ویسے ہیں ٹینتھ کلاس کا ہے ساٹھ نمبر کا آپ کا کوشن پیپر آئے گا اور تین گھنٹے کا ٹائم ملے گا آپ کا کوشن پیپر کو سول کرنے کے لیے اور یہ جو انسٹرکشن ہے آپ چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ سیم انسٹرکشن آپ کے فائنل بورڈ ایکزام میں لکھی ہوئی آئیں گی تو وہاں پر آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھے گی سیکشن اے یہاں سے آپ کا کوشن پیپر سٹارٹ ہوتا ہے سب سے پہلا کوشن ہے کھیلنے سے بچوں کے کن چھتروں کا وکاس ہوتا ہے تو سارریک وکاس بھی ہوتا ہے سامجھیک وکاس بھی ہوتا ہے کریاتم کی وکاس بھی ہوتا ہے تو اس کا آنسر جو ہے آپسن دے ہیں اپروکت سبھی یہ جو ہے آپ کا آنسر ہے اگلا کوشن ہے کاریوں کی سوچی بنانا تو اس کا جو آنسر آئے گا وہ بھی آئے گا اپروکت سبھی کیونکہ کاریے کی جو سوچی ہم بناتے ہیں لسٹ جو ہم بناتے ہیں ہمیں ان سبھی چیزوں کو یاد رکھنے میں مدد کرتا ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے یعنی کہ کاریے کی سوچی ہم بناتے ہیں تو ہم ان سبھی چیزوں کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے لئے ضروری ہیں جو ہمیں کام کرنے ہیں سبھی آوچک کاریے کو ویبازیت کرتا ہے یعنی کی جو کاریے کی جو ایمپورٹنس ہے اس کے انوشار جو ہے ہم اس کو ویبازیت کر دیتے ہیں یعنی کی جو سب سے موسٹ ایمپورٹنٹ کام ہے وہ ہم پہلے نمبر پہ لگا دیتے ہیں اس سے لیس والا کم ایمپورٹنٹ کام دوسرے نمبر پہ اس طرح سے ہم سوچی بناتے ہیں اور پورو نردھاریت کاریکرم کے بدلاؤں میں ساہتہ کرتا ہے اور اس سے جو ہے ہم نے جو جو ہمارے پری بلانڈ جو کاریکرم ہیں ان میں بھی ہم بدلاؤں کر سکتے ہیں تو اس کا جو آنسر ہے وہ اپسن دے ہوگا اپورٹنٹس بھی جو ہے آنسر ہے اس کے بعد اگلا کوششن دیکھیں میٹانیل یلو ملاوٹ کے روپ میں کسمیں اپیوک کیا جاتا ہے یعنی کی یہ کس چیز کے اندر ملائے جاتا ہے تو یہ ملائے جاتا ہے ہلدی پاورڈر کے اندر تو اپسن سے جو ہے آپ کا آنسر ہے اگلا کوششن ہے پیاج آلو اور لہزن کا سنگرہن کرنا چاہیے یعنی کی اس کو رکھنا چاہیے ان تینوں چیزوں کو تو ان کو رکھنا چاہیے ایک جالیدار ٹوکری میں تو اپسن دے جو ہے آپ کا آنسر ہے اگلا کوششن ہے سیاہی کس پرکار کا داگ داگ ہے تو آنسر آئے گا اس کا رسائنک اگلا کوششن ہے کسی ویکتی کے لیے انو سنسٹ آہاری ماترہ کی سفارس کس کے دورہ کی جاتی ہے تو یہ کی جاتی ہے آئی سی ایم آر اور اس کی جو فل فارم ہوتی ہے وہ ہے انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ فیلپ والے کوششن ہے پہلا کوششن ہے ڈیس اینڈیس تتھا گندگی ہٹانے کے لیے کپڑے کی نیمی دھولائی کی جاتی ہے تو اس کا آنسر آئے گا داگ اور گریز داگ اور گریز تو اس کا آنسر میں آئے گا یہ اور اس کے بعد اگلا کوششن ہے کوششن نمبر ایٹ اوستن دو سال کے بچے کا وزن لگ بگ تو اس کا آنسر آئے گا 11 سے 14 کلو گرام ہونا چاہیے یعنی دو سال کے بچے کا جو وزن ہے 11 سے 14 کیجی وزن ہونا چاہیے اور اگر یہ پوچھا جائے دو مہینے کا اگر یہاں پر آتا ہے ٹو مانت تو اس کا جو وزن ہے وہ ہونا چاہیے 2.5 کیجی ایوریج ویٹ اگلا کوششن ہے خادر پدارتوں کے مشرن ڈیس اور ڈیس جیسی ویڈیو کا اپیوک کرتے ہیں تو یہاں پر آئے گا انکورن اور کنون اس کے بعد نیکس کوششن ہے بچوں میں کتنے دودھ کے دات ہوتے ہیں تو آنسر آئے گا بیس دودھ کے دات جو ہیں بیس ہوتے ہیں جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے بعد اگلا کوششن ہے ماسپیس یہ تھکان کا دوسرا نام کیا ہے تو اس کو کہتے ہیں سارا رکھ تھکان اس کو سارا رکھ تھکان بھی کہتے ہیں اگلا ہے کپڑے دھونے کے لیے اوپیوک کے جانے والے کسی ایک سودک پدارت کا نام لکھے تو سابون یا پھر آپ جو ہیں ڈیٹرزن جو پاودر ہوتے ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں ڈیٹرزن اس کے بعد نیکس کوششن ہے کوششن نمبر ڈھرٹین تو اس کے اندر جو ابھی قطن ہے وہ ہے سبھی الیکٹرونک اوپ کرنوں میں آئی ایس آئی مارک ہوتا ہے اور کارن میں ایک مان کی کرن چہن اتھپاد کی گن وقتہ نردھاریت کرتا ہے تو اس کا جو آنسر ہوگا وہ آئے گا اوپشن سے اے اور آر سہی ہیں اور آر ایکی سہی ویکھا کرتا ہے اس کے بعد نیکس کوششن ہے کوششن نمبر ڈھرٹین اس کے اندر ابھی قطن ہے آہار آئیوجن آئیو اور ویبسائی پر آدھاریت ہوتا ہے اور کارن میں ہے آئیوجیت بھوجن پوسٹک ہونا چاہیے تو اس کا جو آنسر آئے گا وہ آئے گا اوپشن دے اے اور آر سہی ہیں لیکن آر اے کی سہی ویکھا نہیں ہے نیکس کوششن ہے کوششن نمبر ڈھرٹین تو اس میں ملان کرنا ہے اور اس کا جو آنسر آئے گا وہ آئے گا اوپشن اے اس کے بعد نیکس کوششن ہے کوششن نمبر ڈھرٹین پور بالی عوض تھا کہ کوئی دو ویسیستائیں لکھئے تو کوششن نمبر ڈھرٹین کا جو آنسر ہے وہ یہاں پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دو ویسیستائیں لکھنی تھی لیکن یہاں پر چار ہیں پہلی ہے بچپن کے دوران بچے ادھیک سوطنتر ہو جاتے ہیں یعنی کی بچپن کے دوران جو ہے بچے ادھیک آجادی محسوس کرتے ہیں وہ ایک سمو میں کھیلنا سیکھتے ہیں یعنی کی سمو کے اندر کھیلنا سیکھتے ہیں وہ ہاتھ اور آنکھ سمنوے وکسٹ کرنا شروع کرتے ہیں یعنی کی ہاتھ اور آنکھ کا جو سمنوے ہیں اس کو سیکھتے ہیں یعنی کی جو وہ دیکھتے ہیں اس کے انسار اپنے ہاتھ پیرو کی کرتے ہیں اس کے بعد ہے ان کی ve falschist پسند اور نا پسند ہوتی ہے یعنی کہ چھوٹے بچوں کی جو ہے اپنی ایک پسند ہوتی ہے اور نا پسند بھی ہوتی ہے یعنی کہ کچھ چیزوں کو وہ پسند بھی کرتے ہیں تو کچھ جی species بھی ہوتی ہیں جن کو وہ نا پسند کرتے ہیں اس کے بعد next question ہے question number 17 question number 17 کے اندر دو کوشٹن ہیں سمیہ پر بندن کیا ہے یعنی کی time management کیا ہے اور دوسرا کوشٹن ہے اورجا پر بندن کیا ہے یعنی کی energy management کیا ہے تو آنسر دیکھیں تو پہلے کوشن کا آنسر ہے اس کے اندر سمیہ کو نیانتریت کرنے کا پریاض کرنے کی پرکریہ ہے تو ٹائم منیجمنٹ ہے یہ سمیہ کو نیانتریت کرنے کا پریاض کرنے کی پرکریہ ہے یعنی کہ سمیہ کو نیانتریت یعنی کی کنٹرول کرنے کا ایک پریاض ہے اور اس پرکریہ کو جو ہے ٹائم منیجمنٹ کہتے ہیں اس کے بعد ہے ارجح اس طرح سے ارجح کو سمیل سمائیوزیت کرتا ہے تاکہی کاریوں کو کرنے کے لیے کم سے کم ارجح کیا ہو سکتا ہو یعنی کہ ارجح management کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کام کو کرنے کے لیے کم سے کم ارجح کیا ہو سکتا پڑے تو اس کو جو ہے ارجح پربندن کہتے ہیں یعنی کہ ایسے طریقے یا پھر ایسے اوب کرونا کا پریوں گے کریں جس سے کیا آپ کا کام بھی ہو جائے اور آپ کی زیادہ انرجی بھی خرج نہ ہو تو اس کو جو ہے اور جا پر بندن کہتے ہیں نیکس کوسٹن ہے کوسٹن نمبر ایٹین اور کوسٹن نمبر ایٹین ہے آئی سی ایم آر توارا دیئے گئے پانچ خد سمو کے نام لکھے اور اس کی فول فور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ تو آنسر دیکھیں اب تو یہاں پر آنسر ہیں آئی سی ایم آر دوارا دیئے گئے پانچ خد سمو ہیں اناج اور اناج دالے اور فلیاں ماس دودھ اور اس کے اتپاد فل اور سبجیاں وسا اور چینی اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے کوسٹن نمبر نائنٹین کوسٹن نمبر نائنٹین میں ہے بوجن یوزنہ کو پرباوت کرنے والے کنی دو کارکوں کا علیک کیجئے تو یہاں پر آنسر دیکھیں بوجن یوزنہ کو پرباوت کرنے والے کچھ کارک ہیں تو آئیو یعنی کی عمر اور لنگ یعنی کی لڑکا ہے یا پھر لڑکی ہے جلوائیو پیسہ یعنی کی کیا کام کرتا ہے اور پریوار کے سدسو کیسنگ ہے یعنی کی پریوار میں کتنے سدسے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی بوجن یوزنہ میل پراننگ کو جو ہیں پرباوت کرتے ہیں اس کے بعد ہے کوشن نمبر ٹونٹی اور اس کے اندر دو کوشن ہیں اوب بھوکتا کے کوئی دو ادھیکار لکھئے اور اپ مصرن کو پریباسیت کیجئے اور اس کے پرکاروں کی سوچی بنائیے یہ سارے ہی کوشن جو ہیں امپورٹنٹ ہیں ان کو ضرور نوٹ کر لیں اور یاد کر لیں اچھے سے فائنل بورڈ ایگزام کے لیے یہ کوشن جو آپ کے امپورٹنٹ رہیں گے تو یہاں پر ہے کوشن نمبر ٹونٹی کا پہلے کوشن کا انصر اوب بھوکتا کے کچھ ادھیکاری اس پرکار ہیں سرکسہ کا ادھیکار ہوتا ہے اوب بھوکتا کو سوچیت کرنے کا ادھیکار یعنی کی جو بھی پروڈکٹ وہ خرید رہا ہے اس کے بارے میں ساری جانکاری اس کے اوپر لکھی ہونی چاہیے چننے کا ادھیکار اس کو چننے کا ادھیکار ہے کہ کون سا وہ پروڈکٹ چننے اور سنوائی کا ادھیکار یعنی کی اگر کوئی پروڈکٹ کے اندر دکت آتی ہے پریسانی آتی ہے تو وہ جو ہے اس کے خلاف کروائی بھی کر سکے اور اس کے بعد اسی کوشن کے اندر جو چوئیس میں کوشن تھا اس کا آنسر ہے اب مسرن کا مطلب ہوتا ہے ملاوٹ ہے یعنی کی کوئی چیز کسی خادے پدارت کے اندر ملانا جس سے کی اس کی گنوکتہ میں گنوکتہ اس کی پرباویت ہوں تو آنسر دیکھیں اب مسرن کا تات پر ایک خادے پدارت میں کسی بھی پدارت کو ملانے یا گھٹ آنے سے ہے یعنی کی کوئی پدارت اس کے اندر ملا دے یا پھر اس کی ماترہ گھٹ آنے سے ہے جس سے خادے پدارت کی پراکرتک سن رچنا اور گنوکتہ پرباویت ہو یعنی کی اس سے جو خادے پدارت ہے اس کی جو پراکرتک نیچرل جو اس کی سن رچنا ہے اور اس کی جو گنوکتہ ہے quality وہ اس سے برباویت ہوتی ہے ملاوٹ سے اور جانبوز اور جانبوز کر جو ملاوٹ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دودھ کے اندر پانی ملانا جیسے دودھ کے اندر پانی ملا دیتے ہیں اور چینی میں چوک آ دی اور اس کے بعد انجانے میں جو ملاوٹ ہوتی ہے اس کے بارے بتایا گیا ہے پرسنگرت خادے پدارتوں میں سی سے آنے کی جو سی سے کے ڈبے ہوتے ہیں اس کے اندر جو کھانے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں یا پھر جو ڈبابند خادے پدارت ہیں جو ٹین کے بنے ہوتے ہیں ٹین داتو کے تو اس سے کیا ہوتا ہے خادے پدارتوں میں ٹین مکس ہو جاتا ہے اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے کوسٹن نمبر ٹونٹی ون کوسٹن نمبر ٹونٹی ون ہے سفائی کی سوسک ویڈیو کے بارے میں کوئی دو لاب بتائیں یعنی کی ڈرائی کلیننگ جو ڈرائی کلین کرواتے ہیں اس کے دو فائدہ بتانے ہیں آنسر دیکھیں تو یہاں پر آنسر ہے ڈرائی within9 سفائی کی سوسک ویڈیو یعنی کی ڈرائی کے فائدے پہلا فائدہ یہ ہے یہ ان کپڑوں کو ساف کرتا ہے جنہیں سابون اور پانی سے نہیں دھویا جا سکتا ہے یعنی کی ایسے کپڑے جن کو سابون سے اور پانی سے نہیں دھویا جا سکتا ان کپڑوں کو دھونے کے لئے ڈرائی کلین کا پریوک کیا جاتا ہیں مکمل کے کپڑوں کو خراب نہیں کرتا ہے یعنی کہ جو مکمل کے کپڑے ہوتے ہیں اس کو ڈرائی کلین کروانا چاہیے تاکہ وہ خراب نہ ہو کپڑے کا رنگ خراب نہیں ہوتا اور ڈرائی کلیننگ سے جو ہے کپڑے کا رنگ خراب نہیں ہوتا کٹھور داغ آسانی سے اور جلدی نکل جاتے ہیں اس کے بعد نیکس کوشن ہے کوشن نمبر ٹونٹی ٹو کوشن نمبر ٹونٹی ٹو میں یہ پوچھا گیا ہے کہ بچوں کے کھلونے خریدتے سمیہ کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے تو آنسر دیکھیں کھلونے خریدتے سمیہ کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے تو پہلا ہے بہت چھوٹا نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ کھلونے جو ہے بہت چھوٹا نہیں ہونا چاہیے تاکہ بچے اس کو موں میں نہ ڈال پائیں یعنی کہ بڑے کھلونے جو ہے آکار میں جو بڑے ہوں ایسے کھلونے لینے چاہیے کھلونے گول کناروں والے ہونے چاہیے یعنی کہ جو کھلونہ ہے وہ ایسا ہو کہ اس کے جو کنارے ہیں وہ گول ہوں تاکی بچے کو چوبھینا نرم ہونے چاہیے ملائم ہونے چاہیے اور نکلے نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد کھلونوں پر استعمال کیا جانے والا رنگ پکے اور نون ٹوکسک یعنی کہ جہریلے نہیں ہونے چاہیے یعنی کہ کھلونے کے اوپر جو رنگ لگایا جاتا ہے وہ وہ پکا رنگ ہونا چاہیے تاکہ وہ اترینہ اور نون ٹوکسک ہونا چاہیے یعنی کہ جہریلا نہیں ہو اس کے بعد ہے خلونے چمکیلے اور رنگین آکرسک ہونا چاہیے چمکیلے ہونا چاہیے رنگیل ہونا چاہیے اور اٹریکٹیو زیادہ آئیوں اپیوکت خلونوں کا چین کیا جانا جان کیا جانا چاہیے بچے کی جو عمر ہوسکہ بچے کھلونے بہت سورگل والے نہیں ہونے چاہیے یعنی کہ کھلونے جو ہیں ایسے نہیں ہونے چاہیے جو زیادہ سور کریں کھلونے دونے یگ ہونے چاہیے یعنی کہ ایسا کھلونہ لیں جس کو دھویا جا سکے اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے کوسٹن نمبر 23 تو کوسٹن ہے کسورو کی ویبین بھاوناتمک سمجھےوں کے بارے میں لکھئے آنسر دیکھیں تو یہاں پر آنسر ہے کسورو دوارہ انبھو کی بھاوناتمک سمجھے ہیں اس پرکار ہیں بوجن سمبندی سمجھے ہیں ویسن اور درویہوار یون سوشن ایسا ماجک ویہوار بھائی بہنوں میں پرتی سپردہ دوستی اور ویکتیگت روچی نیکس کوسٹن ہے کوسٹن نمبر 24 کوسٹن نمبر 24 ہے تھاکان کیا ہے اس کے پرکار کے بارے بتائیں یعنی کہ تھاکان کیا ہے اور کتنے پرکار کیا ہوتی ہیں اس کے بارے بتانا ہے آنسر دیکھیں تھاکان ارجا پر بندن کا ایک مہتوپون کارک ہے اس اسے پریبھاسٹ کیا جاتا ہے دو تھاکان کی اتیدک بھاؤنا یعنی کہ اگر اتیدک تھاکان محسوس ہو رہے ہو انرجی کی کمی محسوس کرنا یعنی کہ سکتی کی کمی تھکاوٹ محسوس ہونا اور تھاکان دو ترہ کے ہوتی ہے ایک ساررک تھاکان اور ایک مانسک تھاکان اس کے بعد جو ہے کوسٹن تھاکار یا سرلی کرن یعنی کہ سرل بنانا کارم کو جو ہے سمپل بنانا تو آنسر دیکھیں ایک نردھارت سمیں اور سکتی کی ماترہ کی انترگت ادھیک کاریے سمپادت کرنا یا کاریے کی نشط ماترہ کو سمپن کرنے کے لئے سمیں یا سکتی یا دونوں کی ماترہ کو کم کرنے کی پرکریہ کو کاریے سرلی کرنے کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سمیں کے اندر اور کم انرجی کا پریوک کرتے ہوئے ادھیک سے ادھیک کاریے کو پورا کرنا اس کو جو ہے کام کو سرل کرنا کہتے ہیں اور یا پھر اس میں یہ بتا رکھا ہے کہ نشط ماترہ میں کاریے کرنے کے لئے جو ہے سمیں بھی کم یوج کریں اور کم سکتی کا پریوک کریں تو اس کو جو ہے کاریے کا سرلی کرنے کہتے ہیں یعنی کی ورک سمپلیفکیشن اور اس کے لئے جو ہے پوائنٹ بتائے گئے ہیں وشش کریاؤں کا پریوک کر کے کاریے میں لگنے والے سمیں کو کم کرنا یعنی کی خاص کریاؤں کے دوارہ کاریے میں لگنے والے سمیں کو کم کرنا اس کے بعد ہے ادھیک کام ہونے پر ادھیک پریوک ہونے والی وستوں کو آس پاس رکھنا یعنی کی جب کام ادھیک ہے تو کام کے لئے جو وستویں ہیں جو پریوک ملی جائیں گی ان چیزوں کو اپنے آس پاس رکھنا تاکہ جلدی سے ان کو آپ یوج کر سکو سمیں ارجہ بچانے والے اپکرونوں کا پریوک کرنا یعنی کی ایسے اپکرونوں کا پریوک کریں جو آپ کا سمیں اور ارجہ دونوں بچائیں اپکرون یعنی کی اوجار نیکس کوششن ہے کوششن نمبر ٹونٹی فائیف کوششن نمبر ٹونٹی فائیف ہے بوجن کی یوجنا بنا کر دھن سمیں اور ارجہ کی بچت کیسی کی جا سکتی ہے اور سنتولیت آہار کیا ہے اس کے میتو کو سمجھائیے تو آنسر دیکھیں پہلے کوششن کا بوجن یوجنا بنا کر نمالے کی طریقوں سے دھن سمیں اور ارجہ کی بچت کی جا سکتی ہے یعنی کی کھانے کی جو ہے بوجن کی جو پلاننگ کر کے ہم اپنا دھن یعنی کی پیسے سمیں اور ارجہ کی بچت کر سکتے ہیں تو پہلا پوئنٹ ہے اس کے اندر سمیں بچانے کے لیے کم سے کم ایک سبتہ کے لیے بوجن کی یوجنا بنانا ہے یعنی کی سمیں کی بچت کے لیے کم سے کم آپ کو ایک سبتہ کا جو ہے اپنا میل جو ڈائٹ ہے وہ بنانا چاہیے یعنی کی بوجن یوجنا بنانی چاہیے اس کے بعد ہے پرتک خادے سموں سے ایسے خادے پدارتوں کا چین کرے جس کی قیمت کم ہو یعنی کی جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ ایسی چنیں جن کی قیمت کم ہو لیکن جو پوشن ہے وہ ان کے اندر پورا ملے یعنی کی جو پوشن چیزیں ہیں اور کم ریٹ میں آتی ہیں ایسی چیزوں کو ہمیں چننا چاہیے خادے پدارتوں کی ماترہ اور گنوکتہ سہید خریداری کی ایک سوچی بنایا یعنی کی جو ہم خادے پدارت لیتے ہیں تو ان کی ماترہ بھی نردھاریت کر لے اور کس گنوکتہ کا لینا ہے یعنی کی کس کوالٹی کا لینا ہے اس کی سوچی بنا لے اور بوجن کے بربادی سے بچے اور اچھی تقنیقوں اور پریابت بھندارن سویدہ کا اپیوگ کریں یعنی کی بوجن کے بربادی نہ کریں اچھی تقنیقوں کا پریوگ کریں اور سٹور کرنے کے جو تقنیق ہیں سویدہ ہیں ان کا اپیوگ کریں اور جلد اباجی میں کھریداری سے بچے یعنی کی کھریداری جو ہے جلد باجی بنا کریں الگ الگ برانڈ کے مولے کی تلہ کرنے کے بعد بجار سے کھریداری کریں یعنی کی który ایک وسطو کے جو ہے الگ الگ برانڈ کے چیزوں کی جو مولے ہیں اس کو دیکھیں اور اس میں سے جو سب سے سستہ اور سب سے اچھا جو آپ کو لیے لگے اس چیز کو آپ خرید دیں یعنی کی الگ الگ برانڈو کی چیزیں جو ہیں دیکھیں اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے چو اس کے اندر سنتولیت آہار والا تو آنسر دیکھیں وہ ہے آہار یعنی کہ وہ ہے کھانے کی چیزیں جس میں پریابت ماترہ میں سبھی پوشک تتو ویدیمان ہو یعنی کہ جس کے اندر سارے پوشت جو پوشک تتو ہیں وہ ہونے چاہیے جو ویکتی کو سارلک وردی وکاس کے لیے پریابت ہو یعنی کہ ایسی کھانے کی چیزیں جو جسے سارلک وردی ہو ہمارا سارلک وکاس ہو اور وکاس کے لیے سنتولیت اور وکاس کے لیے پریابت ہو تو اس کو جو ہیں سنتولیت آہار کہتے ہیں سنتولیت آہار کا مطلب سمپل سا یہ ہے کہ کھانے پینک ایسی چیزیں جس کے اندر سارے آپ کے پوشک پوشک تتو ہونے چاہیے جس سے کہ آپ کا سارلک وکاس اچھی طرح سے ہو یہ ہے سریر کے وجن ہردیگتی اور رکچ آپ کو نینترت کرنے میں مدد کرتا ہے یعنی کہ جو سنتولیت آہار ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سریر کا وجن ہردے کی گتی اور جو بلڈ پریسر ہے اس کو کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے یعنی کی بڑھنے نہیں دیتا نہ ہی کم ہونے دیتا ہے یہ ہے سریر کو روک پرتی روطک سمتہ بڑھانے میں مدد کرتا ہے یعنی کی جو ہماری ایمینوٹی ہے یعنی کی بیماریوں سے لڑنے کی جو سمتہ ہے سریر کی اس کو بڑھانے کے لیے بھی سنتولیت آہار بہت مہتو پورن ہے اس کے بعد نیکسٹ پوئنٹ ہے یہ ہے مانسیک اور ساریرک ویسلام کی سویدھا پردان کرتا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ پوئنٹ ہے یہ ہے سریر کے سموچت وکاس میں مدد کرتا ہے یعنی کی پورے سریر کے وکاس میں مدد کرتا ہے اسے کام کرنے کی سمتہ بھی بڑھتی ہے اور سنتولیت آہار یعنی کی بھوجل لینے سے جو ہمارے کام کرنے کی جو سمتہ ہے وہ بڑھتی ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے کوش نمبر ٹونٹی سکس کوش نمبر ٹونٹی سکس ہے او بغتاؤں کو دھوکھا دینے کے لیے ویپاریو دوارہ اپنائے جانے والے کچھ سامانے اینیمتتاؤں کی سوچی بنائیے تو یہاں پر آنسر ہے او بغتاؤں کو ٹھگنے کے لیے یعنی کی جو گراہک ہیں ان کو ٹھگنے کے لیے ویپاریو دوارہ اپنائے جانے والی کچھ اینیمتتاں مولے بھنتا یعنی کی آپ دیکھیں گے کہ بجار میں جو ہے ایک ہی چیز ایک ہی وستو کے الگ الگ ریٹ ملیں گے سیواؤں میں بھنتا سیوائیں الگ الگ ملے گی مان کی کرت اتفاد یعنی کی جو برانڈ ہے یعنی کی برانڈڈ وستویں ملیں گی اور مان کی کرت اتفادوں کی کمی اور جو برانڈڈ وستویں ہیں ان کی کمی بھی ملے گی نقل یعنی کی کسی اور ایزنل چیز کی نقل بھی آپ کو مل جائے گی نقلی چیز بھی خراب گن وقتہ ملاوٹ یعنی کی کھانے کی پینے کی چیزوں میں جو ہے ان کی گن وقتہ کم کر دیتے ہیں یعنی کی اس کے اندر ملاوٹ کر دی جاتی ہے اور دوست پورن وزن یعنی کی جو ماپنے کی جو ایک آئی ہے اس میں بھی جو ہے گڑھ بڑھ کر دیتے ہیں دوست پورن تروٹی پورن ماپ اور انوپ لبتہ یعنی کی یہ کہہ دیتے ہیں بازار کے اندر یہ چیزیں نہیں آ رہی ہیں جس سے کی وہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں چیزوں کے سامان کے اس کے بعد نیکس کھوشن ہے کھوشن نمبر ٹونٹی سیون کھوشن نمبر ٹونٹی سیون ہے مان کی کرن چینوں سے آپ کیا سمجھتے ہیں اور کن ہی دو کو چتر صحیح تھے سمجھائیے آنسر دیکھیں تو آنسر دیکھیں کھوشن نمبر ٹونٹی سیون کا ایک مان کی کرن چین یعنی کی جو نیسان لگا ہوتا ہے ایک اتھپاد کو دیا گیا ایک چین ہے یعنی کی اتھپاد کے اوپر لگایا گیا چین ہوتا ہے جو اپیو کی گئی سامگری درمان کی ویدھی لیبل پیکجنگ بکری اور پردرسن کے معاملے میں اتھپاد کی گن وقتہ کے سمجھ میں مانکوں کو پورا کرتا ہے یعنی کی جن وستو کے اوپر مارک لگا ہوتا ہے نیسان لگا ہوتا ہے انڈین گورنمنٹ کے دوارہ اس کا مطلب ہے وہ چاچی پرکھی ہوئی چیزیں ہیں اور ان کی جو گن وقتہ ہے وہ صحیح ہیں اور سبھی چیزیں چیک کرنے کے بعد ہی اس وستو کے اوپر جو ہے مارک لگایا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر دکھایا گیا ہے یہ وول مارک ہے اس کے بعد ایکو مارک ہے ای ای ایف پیو مارک اور اس کے بعد ہے آئی ایس آئی مارک یہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا بہت ساری چیزوں کے اوپر لگا رہتا ہے تو یہ مارک ہے ایگ مارک اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے کوسٹن نمبر ٹونٹی ایٹ بعد یہ سبھی پانس پانس نمبر والے کوسٹن ہیں کوسٹن آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کے آنسر میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ اگر میں ان سبھی کوسٹنوں کو سمجھاؤں گا تو کافی لمبی جو ہے ویڈیو بن جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوسٹن نمبر ٹونٹی ایٹ کا آنسر ہے سمیہ پر بندن کے بارے میں اور جو چوئیس میں کوسٹن تھا اس کا آنسر ہے یہ اس کے بعد کوسٹن نمبر ٹونٹی نائن کا آنسر ہے یہ اس کے بعد کوسٹن نمبر ٹھرٹی موسیقی 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 موسیقی